اسلام علیکم دوستو میں ہوں کفیل خان جی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں یوٹیوب کے اوپر آپ لوگوں کو یوکی ڈرائونگ تھیوری کے لیسن میں نے اپلوڈ کیا ہے اور آپ لوگوں کو کلاسز بھی دے رہا ہوں آج کا جو ٹاپک ہے وہ ٹاپک کچھ اس طرح کا ہے کہ کافی سارے لوگ کومنٹس میں پوچھے ہوتے ہیں ہیون کہ میں نے اپنا کونٹیکٹ نمبر بھی جو ہے وہ یوٹیوب میں دیا ہوا ہے اور کچھ لوگ جو ہے وہ ڈریکٹ لی نمبر کے اوپر میسج کر رہے ہوتے ہیں سارا ہم کلاس لینا چاہ رہے ہیں کلاس لینے کا پروسیجر کیا ہے کتنے ٹائم کی کلاس ہوتی ہے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آج ڈسکاس کریں گے الحمدللہ اس ٹائم تک میرے سٹوڈنٹ جو یوکی کے اندر ہیں تقریباً دو ہزار سے اببار میرے سٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے یوکی ڈرائونگ تھیوری جو ہے وہ میری یوٹیوب ویڈیو سے دیکھ کے پاس کی ہیں صرف ایسے سٹوڈنٹ ہیں اور چند ایسے سٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے کلاسیں لیئے ہیں جن کو لگتا تھا جی کہ تھوڑا مشکل ہوگا تو ان کو کلاس بھی دیئے ہیں اور الحمدللہ وہ پاس بھی ہوئے ہیں ایسے ایسے سٹوڈنٹ بھی تھے جو چار چار پانچ پانچ دفعہ جو ہے وہ ایکزام دے چکے تھے لیکن کامیاب نہیں ہو پا رہے تھے اور وہ ڈسارٹ تھے اور وہ چھوڑنا چاہ رہے تھے جی کہ ہم جو ہے وہ تھیوری پاس نہیں کر پا رہے ہیں ہمارے لیے مشکل ہے تو لہٰذا ہم اس کو گیو اپ کر دیتے ہیں تو دوستو یاد رکھیں کہ یوکے کے اندر جو ہے وہ آپ لوگوں کو پتا ہے گاڑی چلانا یا گاڑی رکھنا کتنا ایمپورٹنٹ ہے سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے یوکے کا ویڈر کہ یوکے کا ویڈر ایسا ہے کہ آپ اس پہ جو ہے وہ بروسہ نہیں کر سکتے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے ٹریول کرنا ہے تو پھر آپ کو بسز پہ جانا پڑے گا یا ٹیکسی پہ جانا پڑے گا جو کہ کافی کاسٹلی پڑتی ہے ٹیکسی یا پھر اگر آپ موٹر بائیک یا سائیکل لیتے ہیں تو وہ میں آر ایڈی ڈسکاس کر چکا ہوں کہ یوکے کا ویڈر ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کی کوئی جوب لگی ہے یا ایک اور چیز بھی یہاں پہ ڈسکاس کرتا جاؤں کہ جوب آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اگر آپ ڈرائیو کر لیتے ہیں یا ڈرائیو ونگ آپ نے سیکھ لیا یا گاڑی آپ نے رکھی ہوئی ہے تو آپ کو جوب ملنے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں آپ کو بہت زیادہ جوب جو ہے وافر ہونا شروع ہو جاتی ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کچھ جوب جو ہے وہ ٹاؤن میں ہوتی ہیں کچھ آپ کے گھر سے دور ہوتی ہیں تو جو ہے نا ٹائم پہ پہنچنا ہوتا ہے اگر آپ بسز پہ جائیں سام ٹائم بارش ہے یا آپ اپنے بائیک یا بائسکل پہ جائیں تو لیٹ ہو سکتے ہیں تو اس کا جو ہے وہ سب سے جو بڑا فائدہ ہے یوکے ڈرائیو ونگ تھیوری کا کہ آپ کو جوب جو ہے وہ جوب آفر اچھی ملتی ہیں اور آپ کو یہ نہیں ہوتا جی کہ مجھے اب جوب نہیں ملے گی میں یوکے میں آگیا ہوں ٹھیک ہے تو آپ نے سب سے پہلا کام یہی کرنا ہے کہ یوکے ڈرائیو ونگ تھیوری جو ہے وہ آپ نے پاس کرنی ہے اور صرف ڈرائیو ونگ تھیوری کی بات نہیں اس کے بعد آپ کا پریکٹیکل ٹیسٹ بھی ہوتا ہے اور جتنی تھیوری امپورٹنٹ ہے اتنا ہی جو ہے وہ پریکٹیکل بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ نے پریکٹیکل بھی پاس کرنا ہوتا ہے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر آپ نئے ڈرائیور ہیں آپ نے تھیوری بھی پاس کر لیا ہے آپ نے ڈرائیونگ لائسنس بھی لے لیا ہے اور جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ نے اپنے لائسنس کو پہلے دو سال بلکل اچھے طریقے سے گاڑی چلانی ہے کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے اور سپیڈنگ نہیں کرنی ہوتی کوئی جو ہے وہ سگنل آپ نے نہیں توڑنا ہوتا اگر آپ ایسا کریں گے کیونکہ آپ نئے ڈرائیور ہیں اور آپ کے لائسنس کے اوپر سکس پوائنٹ آ جاتے ہیں تو آپ کا جو ہے وہ لائسنس روک لیا جاتا ہے بین کر دیا جاتا ہے کہ اب آپ دوبارہ سے تھیوری پاس کریں گے دوبارہ سے پریکٹیکل پاس کریں گے اور پھر آپ گاڑی چلانا جو ہے وہ دوبارہ سے شروع کریں گے لہٰذا لائسنس جب آپ لے لیں تو آپ نے یہ بھی اتیاد کرنی ہوتی ہے کہ پہلے دو سال آپ نے کوئی غلطی اوور سپیڈنگ خاص طور پر جو ہے وہ ٹاؤن کی اندر آپ نے جو ہے وہ کوئی اوور سپیڈنگ یا آپ نے سگنل نہیں توڑنا ہوتا تو آج سٹارٹ کرتے ہیں جو لوگ کلاسز لینا چاہتے ہیں کلاس لینے کا پروسیجر کیا ہے میں یہاں پہ ویڈیو کے اندر اپنا فون نمبر بھی منشن کر دیتا ہوں ای میل بھی دے دیتا ہوں اور کلاسز کی ٹائمنگ آپ لوگ کچھ سٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جو ڈریکٹ لیکال کرتے ہیں کہ سارا ہم ابھی کلاس لینا چاہتے ہیں یا کل کلاس لینا چاہتے ہیں تو ایسا پاسیبل نہیں ہوتا کیونکہ میرے اور بھی کافی سارے سٹوڈنٹ ہیں جو اون لائن کلاس مجھ سے لے رہے ہیں تو یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کو ویک میں کتنی کلاسز لینی چاہیے کتنا جو ہے وہ آپ کو ضرورت ہے کہ آپ کو تیاری کروانی پڑے گی ویک میں آپ نے ایک کلاس لینی ہے دو لینی ہے تین لینی ہے اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ آتے ہیں آپ نے کلاس لینی ہوتی ہے تو سب سے پہلے آپ کا ہوتا ہے موگ ٹیسٹ کہ میں آپ کا موگ ٹیسٹ لیتا ہوں مجھے پتا چال جاتا ہے کہ جو ہے وہ سٹوڈنٹ کو کتنی کلاسز کی ضرورت ہے یہ نہیں کہ رینڈم لی میں شروع کر دیتا ہوں جی کہ پہلے لیسن سے لے کے جو ہے وہ 14 لیسن تک 15 لیسن تک میں آپ کو کرواؤں ایسا نہیں ہوتا پہلے آپ کا موگ ٹیسٹ ہوتا ہے اور موگ ٹیسٹ کے بعد جو ہے وہ سٹوڈنٹ کی صورتحال سامنے آتی ہے کہ اس کو کتنی تیاری کی ضرورت ہے یا وہ مزید کتنی اور تیاری کر سکتا ہے اس کے بعد آتے ہیں ہیزرڈ کی طرف زیادہ لوگ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں سارا ہم ساتھ ہیزرڈ بھی کرنا چاہتے ہیں کلاس میں تو میں تو بالکل ہیزرڈ کروانے کے لیے ریڈی ہوں لیکن آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہیزرڈ is ویری ویری ایزی وہ آپ دو تین سٹیپ جو بھی آپ نے ایپ ڈاؤنلوڈ کی ہوئی ہے یا جہاں سے بھی آپ تیاری کر رہے ہیں تو آپ جو ہے وہ ہیزرڈ دیکھ لیں ہیزرڈ بہت ایزی ہوتا ہے آپ نے زیادہ جو فوکس کرنا ہوتا ہے وہ اپنی ڈرائیونگ تھیوری کے اوپر فوکس کرنا ہوتا ہے تو انشاءاللہ پہلے بھی میں کلاسز لے رہا تھا لیکن یہ میں نے ویڈیو اپلوڈ نہیں کی تھی کیونکہ کافی سارے سٹوڈنٹ آنے کے باوجود اب مجھے لگا ہے جی کہ آپ پراپر ایک ویڈیو اپلوڈ کروں تاکہ جو نئے سٹوڈنٹ آنا چاہتے ہیں ان کو طریقہ کار پتا چلے کہ کیسے کلاس لینی ہے اور کلاس آپ کو پتا ہے کہ زوم کے اوپر ہوتی ہے جب بھی آپ نے کلاس لینی ہوگی پہلے آپ نے زوم ڈاؤنلوڈ کرنی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ میری کلاس کے اندر ایک ہی سٹوڈنٹ ہوتا ہے ون ٹو ون کلاس ہوتی ہے کوئی اور سٹوڈنٹ میری کلاس میں نہیں ہوتے چند ٹیچرز ایسے ہیں یا کچھ لوگ ایسے ہیں جو کلاسز دے رہے ہیں لیکن ان کی کلاسز میں جو ہے وہ دس دس پندرہ پندرہ سٹوڈنٹ ہوتے ہیں اور وہ میوٹ کر دیتے ہیں آپ کو بولنے نہیں دیتے تو صرف جو ہے وہ آپ کو جو لیسن ہوتا ہے وہ پڑھا کے بتا دیتے ہیں جی کہ آج کا یہ لیسن تھا لیکن میرا طریقہ کار بلکل ڈیفرنٹ ہے جب آپ کلاس لیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ صرف ون ٹو ون کلاس میں ایک سٹوڈنٹ ہوگا اور میرا سارا فوکس اسی پہ ہوگا تو آج کی ویڈیو یہاں پہ کرتے ہیں جی کلوز اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو جو ہے وہ محصول آپ کو ہوتی رہیں گی آپ نے کرنا ہی ہے کہ اگر آپ چینل پہ نہیں ہیں تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن لازم پریس کیا کریں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو محصول ہوتی رہیں تو مجھے دیں اجازت اللہ حافظ